بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فرم کپیٹل ون ٹی وی سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور اگر آپ کو ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے یا جو ہماری ٹیم اوبزور کر رہی ہے الیکشن کے حوالے سے ان کی کوئی ویڈیو سند آئے تو آپ ضرور لائک بھی کیجئے کومنٹس بھی کیجئے اور اگر کہیں آپ کو تحفظات ہیں تو آپ اس میں ضرور کومنٹ بھی کیجئے اور ویڈس اپ پہ آپ ضرور جی جو ہے وہ اپن تحفظات کا اظہار بھی کیجئے آپ کی ہر کومنٹ کو ویلکم کیا جائے گا بات کی جاری ہے کہ اس وقت دو طرح کی جو ہے وہ نظریں ہیں عزا جمہور کشمیر کی الیکشن پر رکھنے والے ایک وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزریعظم کون ہوگا صدر کان ہوگا سپیکر کان ہوگا سینئر وزیر کان ہوگا کابینا میں کون کون سے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کے بعد دوسری خبر اہم ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ مخصوص نشستوں پر کون کون سے لوگ الیکٹ ہوں گے وہ پانچ خواتین خوشنصیب خواتین کون سی ہیں جو ممبر لجیسی اساملی بنیں گی وہ خوشنصیب کان ہے جو علماء مشایخ کی سیٹ پر آئے گا اور ٹیکنو کریٹا اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کی سیٹ پر شیئر کرلوں کے شیڈیول جو سامنے آیا ہے بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایک تو لے سکسٹین کا لیکس انتیس جولائی کو ہوگا یعنی پرسوں ہوگا اور اس میں جو پولنگ سٹیشن تھے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو پینتیس ایک سو چونتیس بیالیس اور ایک سو چھتیس اس میں انتیس جولائی کو آٹھ بجے سے لے کر شام وہی پولنگ پانچ بجے تک جاری رہے گی اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک پولنگ سٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی جانب سے بائیکارڈ کی وجہ سے پولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جو معاملہ آیا تھا سامنے اب اس پر الیکشن جو ہے وہ باقائز دورہ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ عزاج مرکشمیر کی جو الیکشن کمیشن نے باقائز دورہ شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے جو آٹھ مقصوص نشستیں ہیں ان پر انتخابی شیڈیول کا جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں دیسینیڈلی جو ہے وہ پارٹیز اپنے اپنے نام لے کے جائیں گے عزاج مرکشمیر کانونساز اسمبلی کی جو آٹھ نشستیں ہیں ان پر پولنگ دو اگست کو ہوگی یعنی تین چار دن کے بعد پولنگ صبح دس بجے سے لے کے دو بجے تک عزاج مرکشمیر کانونساز اسمبلی بلوک نمبر بارہ سیول سیکیٹریٹر میں ہوگی اور اس میں پانچ خواتین کی چیز سیٹس ہیں علماء اور مشایخ کی ایک اوور سیز کشمیری کی اور ٹیکنو کریٹ کے لیے ایک ایک نشست مخصوص ہوگی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انتیس جولائی کو نو سے دو بجے تک ریٹرننگ افیسر کے پاس کاغذہ دے نمزد کی جو ہے وہ اس میں جمع کروایا جائیں گے اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کل کا دن اس لیے کہ ابھی سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خواتین کی جو پانچ نشست ہیں اس پر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تگدو کی جاری ہے کچھ خواتین یا ان کے عزوزہ کارے شیخ رشید سے ملے کچھ جو ہے وہ وزر خارجہ سے ملے جناب انہوں نے کہا جی ہماری بڑی خدمات ہیں کچھ علی من گنڈا پور سے مل رہے ہیں اسی طرح باقی جو دیگر ہیں کچھ وزر آزم بھی کے پاس لسٹیں جائیں گی تو شاید ان میں سے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اپنے طرف سے تگدو کی جاری ہے ہر طرف سے اور اس میں انتیس جولائی دو بجے کے بعد ریٹرننگ افیسر جو ہیں وہ کاغذات کی جانچ پرٹال کریں گے تیس جولائی کو نو سے بارہ بجے تک ریٹرننگ افیسر کی طرف سے کاغذات نمزدگی کی منظوری یا مسترد کی جانے کے فیصلے جو ہے اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے یعنی آپ اپلے جو کم وہ ہے کمیشن میں اپیل بھی دائر کر سکیں گے اگر آپ کی کوئی تحفظات ہے اکتیس جولائی کو نو سے بارہ تک الیکشن کمیشن اپیلو پر سماعت کرے گا اور اکتیس جولائی کو ایک سے چار بجے تک الیکشن کمیشن ان اپیلو پر فیصلہ بھی کر دے گا اور جکم اگست کو بارہ بجے سے قبل امیدوار دست پردار ہو جائیں گے جس نے بھی ہونا ہوا اور عزاج من کشمیر نے یعنی دو اگست کو یہ فائنل چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی اور مخصوص نشستوں کے انتخاب کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن محمد غزنفر جو ہیں ان کو ریٹرننگ آفیسر اور ڈپٹی الیکشن کمیشنر جو محمد اشفاق ہے وہ اس کے پولنگ آفیسر جو ہے وہ مقرر ہو گئے ہیں یہ اوورال صورتحال ہے کہ مخصوص نشستیں اچھا اینی ہاؤ کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے دوبارہ ان کے لیے ایزی کر دیتے ہیں کہ جو پانچ نشستیں ہیں عزاج من کشمیر نے وہ خواتین کی ان کی پولنگ اس طرح ہوگی کہ ان کے لیے نو نمبر درکار ہے یعنی نو ایمیل ایز ایک خاتون سپیشل سیٹ پہ لے کے آئیں گے اب اس میں تحریک انصاف کی ابھی تک پچیس سیٹیں ہیں اس دن تک تحریک انصاف کی چھبیس ہو جائیں گی یا پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بارہ ہو جائیں گی اب پیپلز پارٹی کو انتخاب یعنی حلف اٹھانے سے پہلے ایک سیٹ پر جو ہے وہ اسطیفہ دینا پڑے گا ابھی دس یا گیارہ کی درمیان پیپلز پارٹی کھیلے گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پچیس سے شبیس کی درمیان کھیلے گی تو نو سیٹیں ایک نو ایمیل ایز جو ہے ایک خاتون کو لیکٹ رہیں گے اس سے اندازہ کریں کہ ستائیس سیٹیں چاہیے پی ٹی آئی کو تین خواتین کی نشستیں نکالنے کے لیے پچیس ان کے پاس ہے یہ چھبیس ہوں گی ان کو دو یا ایک نمبر چاہیے ہوگا جس میں جے کے پی پی مسلم کانفرنس کے ساتھ ان کا اتحاد اگر عملی جامعہ پہناتا ہے تو دیفنیلی وہ ایزیلی تین خواتین ان کی آگئیں دو جو ہے ایک تو جو ہے پیپلز پارٹی لے جائے گی آسانی سے کیونکہ ان کے دس یا گیارہ میمر ہیں ان کو نو چاہیے ایک جو سیٹ ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لگ نون کے چھے ہیں جے کے پی پی اور مسلم کانفرنس کی ایک ایک ہیں اور اگر وہ پی ٹی آئی بھی دیتی ہے تو اس طرح اگر وہ مل کر چاروں پارٹیز ایک کسی خاتون پر رضا وان ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی اسمبلی میں لے آئیں گے ایک تو یہ آسانی ہو جائے گی دوسرے چوتین نشست ہیں ان پر ٹوٹل ڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے ٹو تھرڈ مجارٹی جس کی ہوتی ہے وہ سیٹ لے جاتی ہے اب کشمیر میں تحریک انصاف کو ٹو تھرڈ مجارٹی تقریباً حاصل ہو جاتی ہے اس صورت میں ٹوٹی فائف میمبر میں سے تقریباً بتیس تین تیس تک یہ پہنچ رہے ہیں اس صورتحال میں اس میں تین کی تین سیٹیں طریقہ انصاف لے جائے گی یعنی ٹیکنو کریٹ بھی اوورسز پاکستان اور علامہ اور مشاہد کی کیونکہ وہ ڈریکٹ الیکشن ہوگا تو دیفنیلی وہ ٹو تھرڈ مجارٹی جو بھی طریقہ انصاف کی سیٹ پر آئیں گے وہ نکال لیں گے یوں طریقہ انصاف آٹھ میں سے چھ سیٹیں نکالنے آسانی سے نکال سکتی ہے اور پہلے سے پچیس چبیس سیٹیں ان کے موجود ہیں ایک سیٹ جو پیپر سوٹی چھوڑے گی علف اٹھانے سے پہلے چودی یاسین ایک سیٹ چھوڑیں گے وہاں پہ طریقہ انصاف کو ایج ضرور حاصل ہے کہ ان کی حکومت ہوگی ان کا کینیڈیٹ مضبوط آتا ہے تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے یوں طریقہ انصاف کی چھبیس یا ستائیس سیٹس ساتھ چھ سیٹس اگر آپ مخصوص ملائیں تو بتیس یا تینتیس سیٹس تک طریقہ انصاف پہنچ جائے گی جو پیپرز پارٹی ہے وہ یا دس پہ رہے گی یا اگر وہ دوبارہ سیٹ بھی جیتی ہے تو یہ جو الے سولہ والی بھی بارہ تک آئے گی ادروائز وہ دس تک محدود رہے جائے گی مسلم لگنوں چھے اور باقی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد صورتحال اب کیابنٹ کی ہوگی اب اس پر دیکھی جائے گی چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ